سنکشف میں کچھ باتیں کیا نہ چاہوں گا آج سیاری بہت کچھ کر کے لیاتھ ہے لیکن سمیہ کا اب آؤ ہے آئر ویڈ ہمارے دیس کی پراشین دھروہ ہے اور ہمارے دیس کے سینکڑوں رشیوں نے محنت کر کے پرشارت کر کے ایک ایک ستر پرہ دین کر کے اس چیز کو ہم تک یہاں تک پہنچایا ہے خاص طور سے ہمارے بیچ میں کچھ بہت سارے ایسے گرند ہیں جن پر انہسندان کیا اوشکتہ ہے کیا بھی ہے جیسے چرک کی چرک سنگیتہ سوسرط کی سلیچی گتسہ کا سب سے پردھم گرند ہے سوسرط سنگیتہ واگ بٹ کا کائیاتی گتسہ بہاو مشر کا بہاو پرکاشم مادو کا سارنگ در کا سارنگ در سنگیتہ اشتان سنگ رہے آئر وید کے بہت سارے اس پرکار کے گرند ہیں کشپریسی کا ہے کومار برتبال کی قصہ ساستر سینکڑوں گرندوں کے نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیا سکتا ہوں کیونکہ میرا بھی شہرہ آیا ہے میرے گروہ جی پچاسی سال انہوں نے آئر وید کے قصہ کی سوامی سربانن جی نے شردیس سوامی عمانن جی پچاس سال انہوں نے کیسی قصہ مجھے ان دونوں کا سانی جپرابت ہوا کئی بار ایک پرسن کہنے کو آتا ہے کہ ساب آئر وید تو ریت کام نہیں کرتا ہے لیکن آئر وید میں اس پرکار کیسی قصہ ہے کہ ایک بار آدمی کے جیوہ پچاسی پانچ منٹ میں کھڑا ہو سکتا ہے لیکن دوربا کے اس بات کا ہے کہ جو انہوں سنزان کا کام ہونا چاہیے تھا ہمیں پششم کی دوڑ میں ہم اس پرکار کے بیکے کہ ہم نے پششم کی دواؤں پر بہت کام کیا بڑے بڑے انسٹوٹ کھڑے ہوئے بڑے بڑے ریسرچ کے کام ہوئے بجٹ میں بھی میں دیکھتا ہوں میں مانے پردان منطری جی کا آب آر وید کروں گا کہ انہوں نے آئیر وید کی صدلی ہے نہیں تو ایلو پیسک کے بجٹ پر جتنا ریسرچ پر پیسہ دیا جاتا ہے جتنے انسٹوٹ کھڑے کیا جاتے ہیں اس کے مقابلے آئیر وید میں جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے ویسی صدیت رہتی ہے میں مانے منطری جی سے ایک نویدن کروں گا کہ آئیر وید کا جو مول ہے وہ سنسکرت ہے اور آج کل خاص طور سے آئیر وید انسٹوٹ میں جو پڑھایا جا رہا ہے بائیو کے سٹیڈن کو توان لیا جا رہا ہے لیکن سنسکرت کے ویدیار کی کوئی اوائیڈ کیا جا رہا ہے جب بچے کے پاس سنسکرت نہیں ہوگی تو سنسکرت کے جو مول گرنٹ میں نے جن کا سامانے گرنٹوں کا نام لیا ان کو پڑھے گا کیسے اور جب تک اس کو باشا سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کے بشے کو نہیں سمجھ پائے گا دوسرا میرا نویدن یہ تھا کہ تین چار منطرالوں کو ملا کر کے ایک کمیٹی بنائی جائے ایک آئیو بنا جائے جیسے آپ کو جڑی بوٹیوں کے عوشتہ پڑھے گی اس میں کرشی منطرالے اور پریابن منطرالے یہ دونوں مل کر کے کام کریں آئیس منطرالے کے ساتھ میں کرشی منطرالے اور جب تک پریابن ون منطرالے کام نہیں کرے گا ہم وہنہ اس دن ہی اگا سکتے آج ونہوں میں سٹیٹی ایس تھی ہو گئی ہے پہلے ہمارے جتنے بھی بید لوگ تھے جنگل میں جا کر کے جڑی بوٹیاں لے کر کے کرتے تھے لیکن آج کل فورسٹ میں گھسنے نہیں دیتے ہیں لوگ اس لئے سرکار کو ایسی وقتہ کرنے چاہئے کہ فورسٹ کو ڈبلپ کیا جائے اور اس روپ میں ڈبلپ کیا جائے کہ ونوست دی پیدا کی جائیں بہت سے برکس ہیں بہت سے جڑی بوٹیاں ہیں جو سمات ہوتی جا رہی ہیں امالے میں بہت ساری عوشت دیاں اس پرکار کی ہیں جو آج ملتی نہیں جیسے مانے ڈاکٹ ستپال جی آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ بانس سے منجا آس دی پرابت ہوتی تھی آج اس کا نقلی آ رہی ہے تو بہت سی دوائیاں اس پرکار کی ہیں جو نقلی پرابت ہوتی ہیں تو مانے منتری جیسے میرا نویزن ہے کہ آپ ان تینوں منترالوں کے ساتھ سمنوے کر کے اور آس دیوں کو اتھپن کرنے کا ایک پروگرام بنائیں کارکرم بنائیں تاکہ ہماری بھارتی ہے جو پدیتی ہے چکستہ کی پدیتی اس کا پورا وشوہ لاب اٹھا سکے اور جو آج کل نائی میں بیماری آتی ہیں اس کے لئے سب سے بڑی انرجی اگر کہیں سے میں مل سکتی ہے وہ آئیر ویڈ سے مل سکتی ہے آئیر ویڈ میں کسی پرکار کی ریاکشن کی سمباونہ ون پرسنٹ رہتی ہے اور ایلو پیسٹ میں قدم قدم پر ریاکشن کی سمباونہ رہتی ہے تو میرا نویزن ہے کہ اس طرح سے ہم کام کریں گے تو میسے دلکانی لے گی میسے دلکانی مرچن کارتا ہوں